بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استقا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتدو صدق اللہ مولانا العظیم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کے لئے نام دے کر چکے تھے اگرچہ آپ کے بعض امال نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنائیں لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی اور ان کا نام تے کیا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تردد ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے کوفہ سے چالیس لوگ بیجے گئے تھے حالانکہ پورا کوفہ کس کے ساتھ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا مگر ساجی اسی مائن کے لوگ وہی موجود تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں گز گئے تھے چالیس لوگ بیجے گئے اور انہوں نے آکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کے بعد آپ کی جانشینی کا سب سے زیادہ حق دارت و یزید ہیں آپ ان کو اپنا نائب اور اپنا جانشین بنائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے مشورہ کرتے رہے اکابر صحابہ اکرام سے بھی مشورہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مشورہ کیا رائے موافقت میں بھی آئی اور مخالفت میں بھی آئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گئے اس کے بعد یزید جانشین ہو گئے اور ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو اس نے ملک شام میں اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کیا کہ اب اس امت کا حاکم نہیں ہوں لیکن سب سے بڑا مسئلہ حجاز کا تھا حجاز میں مکہ اور مدینہ اور تائیف آتے ہیں اور مدینہ میں آتابر صحابہ اکرام موجود تھے تو مدینہ کے اندر ولید بن عطبہ یہ یزید کی طرف سے نائب تھے گورنر تھے تو وہاں ایک قاسد بیجا اور یہ پیغام لے کر کے بیجا کہ مدینہ کے اندر میری جانب سے وکیل بن کر کے تمام مدینہ کے لوگوں سے بیعت لی جائے کہ اب اس امت کا امیر اور حاکم یزید ہوگا اور ان میں سب سے پہلے ان سے بیعت لی جائے جو قابل عزت افراد ہیں یزید کی اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کا بھی نام کچھ کتابوں میں ملتا ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بھی تھی یہ قاسد جب ولید بن عطبہ کے دربار تک پہنچا تو دربار نے رات کا وقت تھا اجازت نہیں دی کہ اس وقت تو ولید بن عطبہ آرام کر رہے ہیں اس لئے اس وقت اجازت نہیں مل سکتی تو اس قاسد نے کہا کہ میں یزید کی طرف سے ایک اہم کام لے کر کے آیا اور رات کے وقت میں میں ملاقات کرنا چاہتا اور چونکہ یزید کی طرف سے یہ پیغام تھا تو اجازت دی گئی وہ قاسد اندر گیا اور کہا کہ حضرت عمریل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چیتا یہ انتقال کی خبر بھی دی گئی ابھی تک مدینہ میں خبر نہیں ہے کہ حضرت عمریل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اس نے آکر کے پیغام میں خبر دی اور یہ کہا کہ اب یزید کی طرف سے آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ مدینہ کے لوگوں سے آپ یزید کی طرف سے وکیل بن کر کے بیعت لے اور ان میں سب سے پہلے قابل عزت افراد کو بلایا جائے چنانچہ رات کے وقت میں عبداللہ بن زبر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا کہ ملک شعب میں حضرت عمریل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا ہے یہ خبر سننے کے بعد انہوں نے گم کا اظہار کیا ہے پھر اس کے بعد دوسری خبر یہ سنائی گئی کہ اب میں مدینہ میں تمام لوگوں سے یزید کی طرف سے وکیل بن کر کے بیعت لے رہا ہوں اور سب سے پہلے تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کیونکہ معاملہ آسان ہو جائے گا جب بڑے لوگ بیعت کریں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ربداللہ بن زبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابھی رات کا وقت ہے صبح ہونے دی جائے صبح سب سے مشورہ کیا جائے گا اس کے بعد پھر تیہ کریں گے یہ کہہ کر کے دونوں حضرات دربار سے نکل گئے ان میں عبداللہ بن زبر رضی اللہ تعالی عنہ تو رات میں ہی تیاری کر کے مدینہ سے سیدھے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے چونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب ہمیں مجبور کیا جائے گا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں نہیں نکلے بلکہ صبح کے وقت میں وہ بھی مکہ کی طرف نکلے اور اسی ارادے سے کہ اب یزید کے ہاتھ پر ہم کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کچھ ارادہ ہوا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید جان اسین بنے کیونکہ اس وقت پہ اس کی حالت بہت اچھی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اکابیر صحابہ اس وقت پہ جب بیعت سے منع کر رہے تھے وہ اس لیے منع کر رہے تھے کہ یہ امت اسلامیہ کا حاکم نہیں بن سکتا کیونکہ اب نمازوں میں بھی سستی کر رہا شراب نوشی کی عادت میں بھی مبتلا اس لیے ایسے آدمی کے ہاتھ پر ہم کیسے بیعت کر سکتے ہیں اس سے تو انتشار ہوگا امت کے اندر ہمیں تو قرآن سنت کو ناقیز کرنا ایک اسلامی ریاست قائم کرنی ہے اس لیے یہ دو حضرات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت نکل رہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت نکلو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے تو عبداللہ بن موتیع رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے اور فرمایا کہا کا ارادہ ہے کہا الہ مکہ مکہ جا رہا کہ ہماری جانے آپ پر فدا ہو آپ مکہ میں ہی مقیم رہے آپ کوفا کا تصدر نہ کرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آگے کے بارے میں اللہ سے استخارہ کروں گا لیکن ابھی تو مکہ میں رکنا ہے تو عبداللہ بن موتیع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مکہ میں ہی آپ قیام کرے آپ کوفا نہ جائیں وہ منحو سناقہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے والد کے ساتھ اہلِ کوفا نے کیا کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اہلِ کوفا نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ بھی وہ دداری کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آگئے عبداللہ بن زبیر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مردنوں مکہ آگئے کہ عطبہ بن ولید نے ان دونوں سے بیعت لینے میں نرمی افتیار کی ہے یہاں تک کہ یہ دونوں مدینہ سے نکل کر مکہ پہنچ گئے اور ولید بن عطبہ کو جو مدینہ کے حاکم دن کو معذول کر دیا اور ان کے بجائے دوسرے کو حاکم بنایا جو سخت امیزاش اس نے جو بہت متکبر تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ایک بھائی تھے عمر بن زبیر یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے نفرت کرتے تھے بہت نائتفاقی تھی دونوں بھائیوں میں تو اس نے عمر بن زبیر کو بلایا اور بلا کر کے کہاں کہ مکہ عبداللہ بن زبیر چلے گئے ہیں ان کی طرف مجھے ایک فوج روانہ کرنی ہے قوم ان کے ساتھ سختی سے نمٹے گا تو یہ عمر بن زبیر نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر سے زیادہ سختی سے نمٹنے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ملے گا آپ کو چنانچہ اسی کو اسی کی سرکردمی کے ایک فوج روانہ کے کہ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا تذکرہ مقصود نہیں ہے پھر بات میں کیا جنگیں پیش آئی وہ تذکرہ مقصود نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی مکہ پہنچ چکے تھے اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں اہلِ کفہ کو پتا چلا یہ گیم کھیل رہے ہیں تب ہی اس طرف بھی خطوط اور مجھمہ پیج رہے ہیں اور یہاں بھی پتا چلا تو دونوں جگہ پیر رکھ رہے ہیں کیونکہ انتا مائن تو ساگی سے مائن تھا یا چاہتے ہی نہیں تھے کہ اتفاق ہو ان کو پتا چلا کہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے انتقال کے بعد یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے علاقے انہوں نے مشورہ کیا دیا تھا کہ یزید کو حاکم بنایا جائے اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو خطوط بیج رہے ہیں سلیمان بن سورت الخزائی یہ کفہ کے اندر ایک شک شدہ ان کے گھر پر میٹنگ ہوتی ہیں اور یہ مشورہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کفہ بنایا جائے کئی سو خطوط لکھے اور ایک بڑا غفت تیار کیا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس جائے اور خطوط کے اندر یزید کی بہت ساری شکایتیں لکھی گئی تھیں اتنے سارے خطوط دیکھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں متاثر ہوئے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ حجاز کے اندر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو حجاز کے لوگ کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیٹ نہیں کریں گے اور پورا کفہ شہر بھی اگر میرے کنٹرل میں آ جاتا ہے تو یزید کے ظلم سے پوری امت مسلمہ کو نجات مل جائے گا اس لئے وہ نیک ارادے سے یہ خطوط سے متاثر ہوئے لیکن انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے ہم تحقیق کے لئے میں اپنے چچا ذات بائی مسلم بن عاقین رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجوں گا تاکہ کفہ کا معاینہ کرے کہ اتنے سارے خطوط آئے ہیں اور اس طریقے سے آپ نرم رویہ میرے تعلق سے رکھتے ہیں تو پوری تحقیق کے بعد مسلم بن عاقین جب خط بیجیں گے اس کے بعد میں کفہ آ جاؤں گا چنانچہ مسلم بن عاقین رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حسین نے روانہ کیا وہ کفہ پہنچے کفہ پہنچنے کے بعد مختار کے گھر وہ رکھے بارہ ہزار لوگوں نے حضرت حسین کی طرف سے مسلم بن عاقین کے ہاتھ پر بیعت کی اور جب دن گزرتے رہے تو ان کی تعداد اٹھارہ ہزار ہو گئے اور کہا کہ آپ حضرت حسین کو یہاں بلا دیجئے جب یہ استقبال دیکھا شاندار اور اٹھارہ ہزار لوگوں کی ایک ساتھ بیعت کرنے کا منظر جب مسلم بن عاقین نے دیکھا تو مسلم بن عاقین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین سے خط لکھا کہ آپ کفہ آ جائے یہاں کی زمین ہموار ہیں لوگ بیتاب ہیں کہ نباس رسول یہاں تک آ جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو حجاز کا پورا علاقہ اور کفہ جو حرات میں واقع ہے پورا علاقہ حضرت حسین کے ساتھ ہو جائے اور یزید منصف سے ہٹ جائے اور انساق اور عدل قائم ہو یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا ظاہر سے بادے پورے احوال کی تحقیق ہو گئی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ اب میں کفہ چلا گئے ان میں جو آپ کے محبین تھے حضرت اللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ان کو مشورہ دیا حضرت حسین کو کہ آپ بالکل نہ جائے کفہ کی طرح آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے والد کے ساتھ کیا ہوا اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آئے اور فرمایا کہ آپ کفہ نہ جائے پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتا میں امت مسلمات اس کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتا ہوں اور کفہ کا میدان پورا ہموار ہو گیا ہے پوری تحقیق ہو گئی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیث میں سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا کہ آپ چاہے تو دنیا میں رہیں یا آپ چاہے تو اللہ سے جاملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جاملنے کو پسند کیا آج جو تم ارادہ کر رہے ہیں خدا کی قسم تمہارا جس خاندان سے تعلق ہے تم کسی دنیا کی بادشاہت کو طلب نہیں کر سکتے تم نے جو ارادہ کیا ہے وہ شہادت والا راستہ اختیار کیا اور گلے لگائے اور بہت روئے اور کہا تم نے شہادت والا راستہ اختیار کیا ہے اب میں تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کیونکہ یہ اکابر صحابہ تھے پورا منظر سمجھ چکے تھے مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کا نیک ارادہ تھا کہ کسی طریقے سے امت مسلمہ کو یعظیر سے نجات مل جا اور اسلامی ریاست اچھی طرح عدل انصاف کے ساتھ قرآن اکنت کے احکام کے ساتھ قائم ہو اس لئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو نے صاف ارادہ کر دے اس لئے انہیں حدیث سنائی اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو یہاں سے روانہ ہو اپنے اندر تھاندان ٹولے کر کے اب یہاں کوفا کے اندر جو مسلم بن عقل رضی اللہ تعالیٰ نہو کا استقبال ہوا تھا اب وہاں کے حالات میں تبدیلی آنے لگی یزید نے جو نعمان بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ نہو ایک شہابی تھے اور مسلم بن عقل رضی اللہ تعالیٰ نہو کا ان کے حاکمیت میں اتنا استقبال ہوا نعمان بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ نہو کو یزید کے حکمہ سے محضول کر دیا گئے اور نیا حاکم عبید اللہ ابن زیاد جو ابن زیاد سے تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہیں یہ ابن زیاد کو نیا حاکم منتخب کر کے کوفہ بھیجا گیا جب یہ ابن زیاد حاکم بن کر کے کوفہ میں آیا تو سب کو سلام کر رہا ہے سر پر کالی پوڑی بانگ رکھی ہیں اور سب کو سلام کر رہا ہے یہ کوفہ میں ابھی جو نرمین ہموار تھی یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ آ چکے ہیں تو یہ سلام کر رہا تھا تو سب سلام کا جواب دے رہے تھے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا اِبْنَ الرَّسُولُ اے رسول کے نوازے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ سب تو ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین آئے ہیں مگر جب بنا حجوم ہو گیا تو ابن زیاد کے ایک قاسد نے کہا ہٹو یہاں سے یہ کوفہ کے نئے حاکم آئے ہیں اس کے بعد ابن زیاد کو یزید کی طرف سے حکم ہوا کہ مسلم بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کو کسی طریقے سے گریفتار کر لو اور قتل کر لے یا ان کے طوفہ سے روانہ کر دو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی طرف سے وقیم بن کر کے بیعت لے رہے ہیں یہ یزید کو پسند نہیں ہیں اور ابن زیاد کو اس نے حاکم بنایا تو مسلم بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ آنہوں جن کے گھر میں رکھے تھے مقبری ہو گئی تو وہ دوسرے گھر میں چلے گئے وہاں بھی مقبری ہو گئی تو تیسرے گھر میں چلے گئے اور وہاں بھی مقبری ہو گئی تو ابن زیاد نے ستر یا اسید کی ایک فوج سیار گی اور مسلم بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کے مقابلے کے لیے بیجی ظاہر اسی بات ہے مسلم بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ آنہوں اکیلے اور ساتھ میں یہ جتنے لوگ تھے وہ سب بے وفا ہو گئے تو ان سے ہتھیار بھی چھین لیا گئے اور جب گرفتار ہو گئے تو سمجھ گئے کہ مجھے نحتہ بنا کر شہید کر دیا جائے گا تو رونے لگے تو ان کو کہا گیا کہ تم نے کوفہ میں آ کر جو حرکت کی ہے اس کا بدلہ یہی ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے کیا حرکت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی طرف سے وقیل بن کر بیعت میں رہے ہیں یہی حرکت شمار کر رہے تو اس لئے اب رونے کی ضرورت نہیں ہے تو مسلم بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس لئے نہیں رو رہا ہوں مجھے اپنی فکر نہیں ہے میں یہاں کا ماحول ہموار دیکھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ کوفہ آ جائے یہاں کا میدان ہموار ہے تم آج میرے ساتھ گدھاری کر چکے ہو تو اس پورے خاندان کے ساتھ تم کیا کر رہے تو میری وجہ سے کہیں اس خاندان کے ساتھ بے وفائی نہ ہو جائے اسی پر مجھے رونا آ رہا ہے محمد بن عشقس نے ان کو پناہ دی تھی آخری وقت میں محمد بن عشقس سے کہا میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں کہ تم جا کر کے قرب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ آپ کوفہ کا ادھر ارادہ کر چکے ہیں تو نہ آئے یہاں یہاں کے حالات میں تقدیلی آ چکی ہے اور وفادار لوگ بے وفا ہو گئے ہیں محمد بن عشقس نے کہا آپ کی بات میں حضرت حسین تک ضرور پہنچا ہوں گا لیکن جب یہ پیغام لے کر کہ حضرت حسین کے پاس گئے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اوفا کے ملپل قریب پہنچ چکے انہوں نے جا کر کے پیغام سنایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مقدر میں جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا اور ہم اپنی جانوں کا ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں گے اور یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ابن زیاد کے محل کے اوپر لے جایا گیا اور ان کے گردن کو بدن سے جدہ کر دیا گیا جب بن عقیل چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا چیچازہ بھائی تھے تو ان کے خاندان کے افراد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ تھے تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے تو حضرت حسین نے یہ وجہ بتائی کہ اب تقدیر میں جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا اور بن عقیل بھی جو ساتھ میں تھے ان کو بھی جوش آ گیا کہ اب ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے اس لئے اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم کو آگے بڑھنا ہے لیکن ابن زیاد نے عمر بن سعید کو سرفیم بنا کر کے ایک بڑی فوج روانہ کی کہ آج جا کر کے جس راستے سے کوفہ حضرت حسین آ رہے گئے اس راستے میں ہی ان کو روک دیا جائے اور ان کو گریفتار کر دیا جائے محرم کی دوسری تاریخ تھی جمعیرات کا دن تھا جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بہتر ساتھیوں کا قافلہ تھے وہاں یہ عمر بن سعید بھی پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زہر کی نماز ادا کی اس کے بعد پھر اثر کی نماز اپنے وقت پر پڑی دونوں نمازوں کو جمع نہیں کیا یہ موطہ تھا کہ عذر بھی تھا کہ جمع بین السلاتین کر سکتے تھے مگر دونوں وقت میں الگ الگ اتوینان کے ساتھ نماز پڑی پھر اس کے بعد عمر بن سعید سے کہا کیا ارادہ ہے کہ ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا ہے کہ تمہیں گریفتار کر کے لے جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے ایک خط روانہ کیا اہلِ پوفا کے نام اور جس ساتھی پہ روانہ کیا اس خط کے اندر لکھا ہوا تاگہ اے اہلِ پوفا تمہارے ذریعے کتنے خطود ہمیں پہنچے ہیں اور آج تمہیں کا کوئی آدمی ساتھ دینے کو ہمیں تیار نہیں ہے عمر بن سعید کے ساتھ بھی یہی گفتبو ہوئی عمر بن سعید نے کہا آپ کوفا کیوں آئے ہیں تو عمر بن سعید سے حضرت حسین نے کہا کہ کوفا کے لوگوں نے اتنے خطود لکھے ہیں تو عمر بن سعید نے کہا اس کا ہمیں پتا بھی نہیں ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دو ٹھیلے نکالے اور اس کے سامنے سارے خطود رکھے کہ یہ خطود اور وفوت کی وجہ سے نہیں آگ کوفا آیا تو عمر بن سعید سے کہا گیا کہ اب میں تمہارے سامنے تین اپشن رکھ رہا ہوں سب سے پہلا اپشن یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں اسی جگہ میں واپس چلا جاؤ یعنی مکہ واپس چلا جاؤ ایک اپشن یہ ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ میں مناسب شمجوت و یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں تاریخی کتابوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے میں بیعت کروں گا تو شرائط کے ساتھ بیعت کروں گا کہ امیر اور حاکم کے اندر کیا شرطیں ہونی چاہیے یہ نمازوں کی ششتی شراب نوسی یہ سب چھوڑنا پڑے گا یہ مراتی حضرت حسین ردی اللہ نے کرو اور تیسرا اپشن یہ تھا کہ میں کسی اسلامی سرحق پر چلا جاؤ اور موت تک اسلامی سرحقوں کی حفاظت کرے یہاں تک کہ شہید ہو جا عمر بن سعید نے یہ تینوں باتیں لکھ کر کے ابن زیاد کو بیجی گئے یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر حضرت محمد ردی اللہ تعالیٰ نے پورے کافلے کے ساتھ اگر مکہ روانہ ہو جاتے ہیں تو نواز رسول اور ان کے پورے خاندان کی جان باخوز رہے گی اور اسلامی تاریخ میں ایک تھترناک حادثہ جو پیش آیا وہ پیش نہیں آئے گا عمر بن سعید کا بھی اچھا گمان تھا اور ابن زیاد تک جب یہ خط پہنچا تو اس نے بھی اچھا سمجھا کہ یہ پیش کس اچھی ہے مگر ان کے بیچ میں سومر تھا یہ سومر جنگے صفیم میں حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ تھا وفادار کن تھا حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ نے تھا تو وفادار حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کا بھی ہونا چاہیے مگر میں نے شروع کی جو تاریخ بتائی ہے کہ یہ سر کے ارادے سے فتنے کے ارادے سے دونوں جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں اس نے دیکھا کہ یہ ایسا خط آیا ہے تو اس نے نفرت انگیز کلمات ابن زیاد کے سامنے کہے جب کسی کا مائن کسی کے متعلق جب اچھا بننے لگتا ہے اور پھر کوئی گیرہ پڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو مگر وہ کس کلمات اگر استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اچھے نگوں کے ذہن پر پڑتا ہے تو اس نے ایسے نفرت انگیز تقریر کی حضرت حسین ردی اللہ تعالیٰ کے خلاف اور کہا ابن زیاد کو کہ ان کو آپ کی حد میں بیتے ہوئے آپ اپنی بیت سے آزاد کر رہے ہیں ان کے سامنے صرف ایک ہی اپشن ہونا چاہیے کہ آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیت کرنا پڑے گا اور وہ خط لے کر کہ میں جاؤں گا چنانچہ ابن زیاد کی طرف سے وہ خط لے کر کے گیا ہے کہ آپ کے سامنے جو دیگر دو اپشن ہے وہ اپشن ہمیں منظور نہیں ہے تو عمر بن سعید نے شمر سے کہا تیرا ستیہ ناس ہو حضرت حسین ردی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذمہ دار تو رہے گا معاملہ تو نے پورا خراب کیا ہمارا بھی ذہن بن چکا تھا ابن زیاد کا بھی ذہن بن چکا تھا مگر معاملہ تو نے خراب کیا ہے اور حضرت حسین ردی اللہ تعالیٰ کے نفرت ہمارے دلوں میں تو نے پیدا کی ہے پھر اس کے بعد عمر بن سعید اس کا جو پورا لسپر تھا یہ دو محرم الحرام کا وقت تھا ابن زیاد کی طرف سے بھکم ملا چکے اس کا بھی ذہن ایسا بن چکا تھا شمر کی تقریر کی وجہ سے تو ابن زیاد نے عمر بن سعید کو کہا کہ ان کا پانی اور تھانا بند کر دیا جائے اس وقت پچاس لوگ جو حضرت حسین ردی اللہ تعالیٰ کے کافلے کے لوگ تھے تیس لوگ سوار تھے اور بیس لوگ پیدل تھے ان لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے مجدگر کے باوجود مشکوں میں پانی بھر لیے تو وہ پانی تو اتنے دنوں تک چلتا رہا اگر شہادت سے تین دن پہلے وہ پانی بھی پورا کا پورا ختم ہو گیا تو حضرت حسین ردی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ اپنی تین باتیں سامنے رکھی مگر اب جو ذہن بن گیا تھا وہ اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے دسوی محرم کا دین تھا اور دو دین پہلے ان کا پورا پانی بند ہو چکا تھا تو دسوی محرم سے پہلے جو رات تھی اس رات میں عمر بن سعید سے حضرت حسین ردی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر لڑنا ہی مقصود ہے تو پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی لیکن ایک رات ہم کو محلب دی جائے تاکہ ہم اللہ کی باردہ میں استغفار کرے اللہ کا ذکرہ کرے اور خوب گن گیا ہے چنانچہ یہ پوری رات حضرت حسین ردی اللہ تعالیٰ اور آپ کے پورے خاندان کی توبہ اور استغفار میں گئی حضرت حسین ردی اللہ تعالیٰ نے پھر تقریر فرمائی اور کہا آپ میں سے جو مکہ واپس جانا چاہے واپس چلے جائے ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے اور اس کی ذمہ داری میرے کندوں پر ہوں ہم تو اب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جب ان کی طرف سے یہی پیش کش ہیں تو تمام لوگوں نے کہا حضرت حسین ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے اس کے بعد دسوی محرم کو جب صبح جنگ شروع ہوئی ہیں تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے علی بن حسین بن عالی یہی کہتے ہوئے میدان میں نکلے ہیں میدان کربلا میں کہ میں علی بن حسین بن عالی ہوں نام بھی علی تھا دادا کا نام بھی علی تھا سب سے پہلے یہی شہید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس وقت تک گودھ میں دوسرے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن حسین وہ گودھ میں تھے پیاسے تھے تو دشمن نے ان کی طرف تیر فیکا اور پورے خون میں نہا گئے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر رکھا اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی پھائیں اور اس کے بعد پانی شدت و پیاس کی وجہ سے پانی نہیں مل لہا تھا تو جہاں نہر قریب تھی اس نہر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کافلے کے درمیان یہ دشمن حائل ہو گئے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پانی لینے کے ارادے سے گئے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تیر مارا گیا اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے نیڈال ہوئے تو آپ کے باجو کار دیا گئے پھر اس کے بعد سینان بن انس نے ایک آدمی کو بیجا کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے لیکن جس آدمی کو بیجا اس کی حمت نہیں ہو اس کے ہاتھ کام دے تو سینان بن یزید نے آپ کو شہید کر دیا گئے پھر سینان بن یزید کو کہا کہ اب آپ کا سر پورا بدن سے الگ کر دے لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا خولہ بن یزید یہ یزید کا بیٹا نہیں تھا یہ دوسرے خاندان سے دا خولہ بن یزید اس نے اس کو بالی دی کہ تو کیوں سر الگ نہیں کر رہا وہ آگے بڑا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر تن سے جدا کر دیے اور اس کے بعد پوری خوشی کے ساتھ یہ ابن زیاد کے دربار میں گیا اور جا کر کے کہا حضرت حسین کا میں سر لے کر کے آیا ہوں تو ابن زیاد نے اس وقت تا دیکھا کہ ایک تشریح میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر رکھا ہوا ہے تو چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہوت اوپر کر رہا تھا اور داتوں سے کھیل رہا تھا وہاں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے جو بہت ضعیف العمر تھے مگر قبیل ایمان تھے تو ابن زیاد سے کہا اے بے وقف تجھے معلوم ہے یہ وہ ہود ہے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار برسہ دیا کرتے تھے تو نباس رسول کے ساتھ کیسے حرکت کر رہا پھر یہ ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر لے کر کے یزید کے پاس گیا یزید نے بہت افسوس کا اظہار کیا مگر یہ افسوس بڑا این نام افسوس تھا کچھ حضرت آج بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے پر طورے ہوئے ہیں وہ یاد رکھے سب سے بڑا عہدہ اس وقت تک اس کے پاس تھا یزید کے پاس تھا وہ چاہتا تو ابن زیاد کو یہی کہہ سکتا تھا کہ شہید نہیں کرنا ہے زندگی رفتار کر کے لیں وہ بھی تو حکم دے سکتا تھا مگر اس نے یہ حکم نہیں دیا اور افسوس کا اظہار کیا یہ افسوس اس لیے تھا کہ سب کو مطمئن کر دیا جائے کہ اس واقعے پر مجھے بھی افسوس ہو رہا تاکہ سب کو مطمئن کر دیا جائے یہ سرارت کرنے والا اور جب سرارت کے بعد اتنا خطرناک تاریخ میں واقعہ پیش آ گیا تو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کا گم مجھے بھی اور اس نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تم نوحہ کرو ماطم کرو چلاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گم کا اظہار کرو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین دن پہلے خواب دیکھا تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ پر گنودگی تاریخ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حضرت زینب جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہان تھی انہوں نے میدان میں اچانک شور سنا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلا کر کے جگایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی نانا کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم شام کے وقت ہمیں ہم سے مل جاؤ گے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا غم ہوا تو آپ کو سگر کی تلقیم کی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور یہ وسیعت کی کہ میرے بات نہ گرے بان فارنا نہ ماتم کرنا نہ گم منانا نہ نوحہ کرنا یہ وسیعت کون کر رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن کو وسیعت کر رہے ہیں تو آپ کا گم نہ منانے والے کس کی وسیعت پر عمل کر رہے ہیں نوحہ نہ کرنے والے تازیہ اور کیا کہتا ہے سواری اور علم نہ اٹھانے والے کن کی بات پر عمل کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کر رہے ہیں اور جو گم منا رہے ہیں نوحہ کر رہے ہیں گریبان فاد رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں اپنے کندوں کو زخمی کر رہے ہیں آگ میں کود رہے ہیں یہ سب کس کے حکم سے ہوا ہے یہ زید کے حکم سے ہوا ہے تو کون کس کے طریقے پر چل رہا گیا اس وقت میں امت خرافات میں اسی کھو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہم حضرت حسین علیہ اللہ تعالیٰ کو اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم شہادت مانتے ہیں لیکن اسلام میں شہادت ایک عظیم منصب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خرمان ہے والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے لَوَدِتُ أَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّا سُمَّ اُقْتَل سُمَّ اُقْتَل سُمَّ اُقْتَل میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ پھر شہید ہو جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ پھر شہید ہو جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ اس منصب کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں کھوٹ کھوٹ کر بھر دی تھی اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی دعا کر رہے تھے تو اسلام میں شہادت عظیم مرتبہ ہے جو اللہ کے نیت بندوں کو ہی حاصل ہوتا ہے تو اس سے تو خوش ہونا چاہیے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر ماتن کر رہے ہیں گم منا رہے ہیں تو اسلامی تاریخ میں صرف ایک شہید نہیں ہیں بلکہ پوری اسلامی تاریخ شہادتوں سے بری ہوئی ہے آج آپ فلسطین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں پچاس ہزار سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں تو پوری اسلامی تاریخ شہادت سے بری ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مرتبے بڑے ہوئے کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کیا گیا ہے سترہ رمضان کو اکھارہ رمضان کو وہ دن تھا کہ اکھارہ رمضان یعنی شہادتِ عالی منایا جاتا مگر نہیں منایا گیا امت میں کسی نے نہیں منایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مرتبے میں بڑے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جن کو سترہ ظلم حجہ کو شہید کیا گیا مگر ان کی شہادت کا کوئی دن نہیں منایا جا رہا ان سے مرتبے میں بڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یقم محرم الحرام کو شہادت نصیب ہوئی ہے ان کا یوم شہادت نہیں منایا جا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے جس کا نام ہے جنگ بدرہ جس میں چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں ان کا یوم شہادت محضور نے منایا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر کی جو جنگ ہے جنگ اوہد جتنے کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں مگر کسی کا یوم شہادت سن ہجری تین سے لے کر سن ہجری گیارہ تک حضور دنیا میں رہے مگر کبھی گن نہیں منایا حالانکہ ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں حضور چاہتے تو اس کے بعد جو عید کا دن آتا تھا فرما سکتے تھے کہ ہمارا ست پر ساتھی دنیا سے رفشت ہو چکے ہیں اس دن عید کی خوشی بھی نہیں منای جائے گی مگر آپ نے یہ بھی نہیں فرمائے غزوہ حنیم میں تیرہ صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں غزوہ تبوک میں بارہ صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں غزوہ خندق میں انیس صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں حضور کے تئیس سالہ دور میں دو سو چھپن صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں اور خلفائی راشدین کا تیس سالہ دور اور اس کے بعد بیس سالہ یہ پچاس سالہ دور میں ستائیس ہزار صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں اگر ایک ایک کا یوم شہادت منانا شروع کریں تو سال کے سارے دن یوم شہادت منانا کریں مگر اسلامی تاریخ میں کوئی یوم شہادت گم کے اعتبار سے نہیں منایا گیا اب فلسطین کے لوگ بھی خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے گھر کے اتنے افراد کی شہادت تو اپنی راہ میں قبون کیا ہے تو شہادت تو ایک عظیم منصب ہے جو مقصوص بندوں کو حاصل ہوتا ہے یہ گم کا دن نہیں ہے یہ ماتن کا دن نہیں ہے یہ نوحے کا دن نہیں ہے یہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے آج امت کس طرف جا رہی ہے اللہ ہم سب کو اور جو حضرات گلت راستے پر چلے گئے ہیں اللہ ان کو ہدایت کے راستے پر لے آئے سرات مستقیم اور اللہ تعالیٰ ان کو گانزن فرمائے یہ محرم کے تعلق سے جو چند پھرافات ہو رہے ہیں ان کے تعلق سے دو باتوں ذکر کرنا مناسب ہیں کہ دسویں محرم کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گم کا دن ہے اس دن میں کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ اس سے بے برکتی آتی ہے ایسے کوئی بات قرآن و سننے سے ثابت نہیں جی بلکہ کاروبار کر سکتے ہیں دیکھیں ایک الزام ہم سب کو دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دسویں محرم کو اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت پر خوشی منا رہے ہیں وہ لوگ پہ گم منا رہے ہیں نوہا کر رہے ہیں اور ہم کو کہہ رہے ہیں یہ اچھے کھانے بنا کر کے خوشی منا رہے ہیں ہم اچھے کھانے بنا کر کے کوئی خوشی نہیں منا رہے ہیں دسویں محرم کا ہمارے گھر کے اندر جو اچھے کھانے بنتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر عمل کرنے کی نیت سے بنتے ہیں لیکن اس میں بھی اب گلو ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی نفسی ہی و اہلی ہی یوم آسورہ وسع اللہ علیہ سائرہ سنتی جو سکس آسورہ کے دن اپنی ذات پر اور اپنے گھر والے پر وسعت کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت فرمائیں گے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی ہے اپنے نواسے کی شہادت سے پہلے فرمائی ہے اور بعد میں فرمائی ہے پہلے فرمائی ہے تو ہم تو اس حدیث پر عمل کر رہے گا ہماری نیت یہ ہمیں شہادت پر خوشی منانے کی نہیں ہے تو ہمارا عمل اس حدیث پر عمل کرنا ہے لیکن اب یہ اتنی حد سے بڑھ چکا ہے کہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کو چھہر کر کتنے لوگوں میں تقسیمات ہو رہی ہیں مٹھائی کی دکان پر اتنی بڑھ ہوتی ہیں اس دن پورے محلے کے در میں اندر تقسیم ہو رہی ہیں مٹھائیاں اچھی چیزیں گھر میں بنا کر کے پورے محلے میں تقسیم ہو رہی ہیں یہ تو پورے سال کرنے کا ہے صرف یہ دسوی محرم کو کرنے کا نہیں ہے تو حدیث میں جس انداز کا تذکیرہ ہے اسی انداز سے ہمارا عمل ہونا چاہیے کیونکہ ہم ہر چیز میں قرآن و سنت کے پابند ہیں اس لئے ہمارے اندر جو یہ گولو پیدا ہوا ہے یہ گولو بھی ختم ہونا چاہیے بہت اچھے اچھے مطلب پڑے لکھے جب تک یہ بات سامنے نہیں آئی تھی خود ہمارا عمل ہمارے گھر میں بھی یہ چیز ہو رہی تھی مجھے جب حدیث پر گوھر کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ اب آئیستہ آئیستہ گولو کی شکل اختیار کر رہا ہے اب گولو کی شکل اختیار کرے گا تو پھر سواب کی امیت رکھنا بے صوب ہے اس لئے حدیث پر ہمارا عمل کرنے کا ارادہ اور نیت ہے تو اسی کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے جتنا حدیث میں ذکرہ ہے دسوی محرم کو ایک دوسرا عمل ہوتا ہے سواری بٹھانا تازیہ اٹھانا یا علم اٹھانا ہر ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں کہا گیا جب کفار اور مشرقین اپنے ہاتھ سے بھوٹ بنا کر کے اس کی پوجہ کرتے تھے تو قرآن کریم کی یہ آیت اتری ہے اور کہا گیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو تو بوٹ بھی اپنے ہاتھ سے تراشا جا رہا ہے اور تازیہ سواری یہ بھی اپنے ہاتھ سے ہی بنای جاتی ہیں پھر اس کے بعد منت مانی جاتی ہے اپنی مرادوں کی درخواست کی جاتی ہے گھر میں جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے اس تازیہ کے واسطے سے صفا کی دعا کی جا رہی ہے حالیٰ کے صفا دینا کاروبار میں برکت دینا اس کا کام ہے اللہ کا کام ہے تو قرآن کریم ایسی رسم و رواج کے موقع پر ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں پر تم منتیں مان رہے ہیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں شفایابی کی دعایں ہو رہی ہیں یہ تو سرک کے مصابع عمل ہے اور کبھی کبھی محبت میں اتنے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں کہ انسان اسی کو خدا سمجھ دیرتا ہے اور سرک میں مقتلع ہو جاتا ہے اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس گناہ کے ساتھ انسان دنیا سے گیا تو اللہ کا لئے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے تو خود ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے دوے خبری میں ہمارے نوجوان ہمارے بچے جا رہے ہیں گے یہ جنوس وغیرہ دیکھنے کے لیے ان کو بھی بچانا ہے کیونکہ اس وقت ہم جن ماحول میں سانس لے رہے ہیں یہ کفر اور شرک کا پورا ماحول ہوں اس کلوں میں بھی یہ ماحول بنتا جا رہا ہے اور ایسے جنوس سے ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں بلکہ اس دن نہ اسکول کی چھٹے رکھنی چاہیے نہ مدرس کی چھٹے رکھنی چاہیے یہ کون سا دن ہے بلکہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ لے سواب کرنا ہے کہ ہمارے بچے سب سے زیادہ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کر کے عیسیٰ لے سواب کریں اس دن چھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے تو ہم اپنے بچوں کو ایسے جلوس میں شرکت سے بچائے آج تک جو کیا معلوم نہیں تھی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے مگر جب ہدایت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے زندگی میں تو اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو باز آنا چاہیے اور یہ حقائق قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے چاہیے ایک رسم شاید اس علاقے کے اندر نہ ہو مگر ہمارے علاقے میں ہوتی ہے کہ مستقل حضرت حسین کے نام پر مجلس سے مناقض ہوتی ہے اور اس نے حضرت حسین کی شہادت کو تذکیر ہے بے بنیاد باتوں کے ساتھ ایسے چھت پٹے بنا کر کے گم کے انداز میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ بیان کرنے والے کا دل کتنا سخت پیوں نہ ہو مگر وہ بھی مشنوعی انداز میں رہتا ہے اور پڑی مجلس والوں کو بھی ریلاتا ہے پھر اس کے بعد ماتم کی مجلسیں سشتی ہے ہمارے علاقے کے اندر تو دس دن مستقل سیوں کے گھر میں کھانا ہی نہیں پکتا ہر گھر سے دس دس ہزار اپیے حسین کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد مغرب کے بعد سے ایسی مجلس سے شروع ہو جاتی ہے اور رات میں ماتم ہوتا ہے دو دو گزے تک ماتم ہوتا ہے ہم تو اپنا سینہ نہیں پیٹتے اس لئے کہ حضرت حسین ہمارے دل میں ہے سینہ پیٹیں گے تو حضرت حسین کو تکلیف ہو بھی مگر یہ کس کی بات پر عمل کر رہے ہیں اب چاہے سینہ پیٹے یا کچھ بھی کرے تو ایسی مدلی سے اگر ہمارے علاقے میں اگر ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو بچانا اس سے ضروری ہے تیسری چیز حضرت حسین کے عیسال سواب کے نام پر کھانے پکتے ہیں بیچ میں اس تعلق سے میں نے بتا دیا تھا اس بات کا تقرار ہم نہیں کریں گے محرم کے مہنے میں قبرستان جانا ضروری سمجھ لیا جاتا ہے اور پابندی کے ساتھ جاتے لَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زَائِرَاتِ الْقُبُوط بلکہ اس محرم کے مہنے میں عورتوں کو بھی قبرستان لے جائے جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی مستقل دس دن احتیمام کے ساتھ قبرستان جا رہا ہے وہاں چھراغہ کر رہے ہیں وہاں لپائی کا کام ہو رہا ہے وہاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے میں نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو ایک تو عورتیں اگر زیارت کے لیے جا رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی مستحق ہو رہی ہے دوسرا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے گے ان پر بھی حضور کی لعنت ہے اور تیسری جید وہ سرج جو وہاں جا کر کے چیراغہ کرتے ہیں چیراغ جلاتے گے روشنی کا انتظام کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہیں بھلا حضور کی جہاں لعنت ہو وہ بندہ اللہ کی رحمت سے کیسے قریب ہو سکتا ہے اس لئے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے قبرستان پورے سال جانا ہے عورتوں کو کہا جانا ہے عورتوں پر تو لعنت ہے اس لئے عورتوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے اور محرم کے مہینے میں یہ چیز چھوڑنی چاہیے باقی آپ پورے سال اکیلے کبھی بھی جاؤ یہ پندرہ شہابان میں بھی مستقل پتہ نہیں یہ قبرستان بازاروں کی طرح سجھ جاتے جو محل مسجد میں نہیں ہوتا وہ قبرستان کا ہوتا جو محل بازاروں کا نہیں ہوتا وہ قبرستان کا ہوتا ہے اللہ امت کی حفاظت فرمائے یہ بہت بیانت ہمارے اندر خرافات آ چکے ہیں اور اس پر کنٹرول کرنے کی کوئی راہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ جہاں اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہاں عام طور پر لوگ پہنچتے نہیں ہیں اور جہاں غلط کام ہو رہے ہیں وہاں ہمارے نوزوانوں کا حجم ہو رہا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے محرم کے ایک آخری بات محرم کے مہینے کو گم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اس مہینے کے اندر دکان کی اوپننگ نہیں ہوگی گھر کی اوپننگ نہیں ہوگی حتیٰ کہ شادی بیعہ بھی نہیں ہوگا رسم و ریواج بھی نہیں کرتے کونسا رسم و ریواج جو آپ کا رسم و ریواج ہے وہ مراد نہیں منگنی کا مراد ہو منگنی بھی نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ گم کی نحوصد ہمارے رشتے کے اندر آ جائے بلکل محرم کے اندر آپ شادی بیعہ کر سکتے ہیں رشتہ کر سکتے ہیں منگنی کر سکتے ہیں دکان کی اوپننگ بھی کر سکتے ہیں بلکہ کرنی چاہیے تاکہ سارے خدافات ختم ہو اور یہ گم کا مہینہ نہیں ہے اسلامی تاریخ کے تین سو سات دین میں ایک بھی دن منحس نہیں ہے کوئی بھی دن منحس نہیں ہے اس لئے پہلے ہم ہندیوں کی طرح ڈیپ نکالتے ہیں بہت سارے اگر آپ کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جن کی یہ تاریخ نکالی ہے کیا اس دن حرس تو نہیں ہے یہ تاریخ نکالنا مندر کے بھوئے پہ پاس جا کر ہندو میں کرتے ہیں ہم تو رمضان میں روزے کی حالت میں نکاح کر سکتے ہیں بھئی نکاح کرنے میں کوئی خانے کی ضرورت پڑتی ہے کیا کہ اگر نکاح کے وقت تو کچھ کھایا نہیں چھوہا رہے نہیں کھایا تو تمہارا نکاح نہیں ہوتا ہم تو رمضان میں بھی نکاح کرنے کی روزے کی حالت میں اجازت دیتے ہیں رہی بات سبے زفاق منانے کا تو وہ تو رات کا وقت ہے اور رات کے وقت میں روزہ نہیں ہے اس لئے محرم کو گم کا مہینہ سمجھ کر اچھے کام کو چھوڑ دینا قرآن و سنت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کرام کی محبت پر ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے تمام صحابہ کرام سے ہم سب کو موت تک محبت کی توفیق عطا فرمائے میدان نحصر میں اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہمارا حصر فرمائے اور ہماری نسلوں کے اللہ تعالیٰ خرافات سے افادت فرمائے مبتصر دعا کری درست شریف اللہم لکا الحمد و حمد دائما مع دوام و لکا الحمد حمد خالد مع خلود و لکا الحمد حمد لا منتہا له دون مشیت و لکا الحمد حمد لا يريد قائله إلا رزاق و لکا الحمد حمد اند کل طرفت عین و تنفس کل نفس اللہم لکا الحمد كله و لکا شکر كله و لکا الملک كله و لکا رجوع الامر كله اللہم لا نحصی ثناء علي انت کما اسنیت على نفسه ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا و حبلنا من لدنک رحمة انکا انت الوحاب اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیا ف اذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا و اہدنا الی سوائی سبیل و اہدنا الی سوائی سبیل و اہدنا الی سوائی سبیل اللہم جعل حبك احب الاشیاء الينا و جعل خشیتك اخواف الاشیاء عندنا اللہم باعد بيننا و بين خطایانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللہم آت نفوسنا تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت وليها و مولاها اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا و عذاب الاخرہ اللہم اجرنا من خزیر دنیا والآخرہ اللہم اجرنا من خزیر دنیا والآخرہ اللہم آتنا افضل ما تُعطی عبادك الصالحین رب زدن علم رب زدن علم رب زدن علم مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی کتہیوں کو درگزر فرما ہم سب کی خطاو کو معاف فرما اے اللہ اس پورے مجمع کے ایک ایک فرد کو معلوم ہے یہاں کوئی دنیا کی چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے اے اللہ تیرے نبی کے ہاتھوں تئیس سال میں جو مجمع تیار ہوا تھا اس مجمع کی محبت میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اے اللہ جن سے رضا مندی کا اعلان آپ نے قرآن میں فرمایا ہے جن کی مغفرت کا اعلان آپ نے قرآن میں فرمایا ہے اے اللہ جن کو آزمائیس کی بٹیوں میں ڈال کر کندن آپ نے بنایا ہے جن کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے معیار ایمان آپ نے بنایا ہے اے اللہ ان کے محبت میں ہم جمع ہوئے ہیں اے اللہ ایک انسان ان کی کیا تعریف بیان کر سکتا ہے اے اللہ جن کی تعریف تو نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائی ہے اے اللہ جن کے لئے مغفرت کے وعدے آپ نے بیان فرمائے ہیں اے اللہ جن کے قربانی اور تقوی کی گواہی آپ نے دی ہے اے اللہ ان صحابہ اکرام کے صدقے تو فیل اس پورے مجمع کی مغفرت فرما ایک ایک فردہ کی مغفرت فرما ایک ایک فردہ کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما ہمارے عیزہ اقریبہ کی مغفرت فرما ہمارے اساتیزہ کی مغفرت فرما ہمارے تلامیزہ کی مغفرت فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فردہ کی مغفرت فرما اے اللہ پورے مجمع کے تمام متعلقین کی مغفرت فرما اے اللہ پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما بڑوں کی چھوٹوں کی جوانوں کی مستورات کی نوجوانوں کی نوجوان بچیوں کی سب کی مغفرت فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ اخلاص عطا فرما آپ کی رضا عطا فرما آپ کی رضا عطا فرما آپ کی رضا عطا فرما اے اللہ تیرے صحابہ سے ہمیں سچا عشق نصیب فرما تیرے صحابہ کی جیسے ہمیں ایمان نصیب فرما ہمیں کامل اطاعت نصیب فرما قابل فرما برداری عطا فرما کامل ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی افادت فرما اے اللہ جو واقع کربلا کا تذکیرہ جو آج سے چودہ سو سال پہلے رونما ہوا تھا اے اللہ اس کا تذکیرہ ہوا اے اللہ ایک وہ کربلا تھا آج امت ایک کربلا کو دیکھ رہی ہے اپنے آنکھوں سے اے اللہ جن کے ہاتھ بیڑ اور بکری پر چلنے سے کامتے ہیں آج تیرے نبی کے امتیوں کو زباہ کیا جا رہا ہے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی افادت فرما اے اللہ تو ہمیشہ اپنے مضبوط ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے اے اللہ ان کی آزمائی سے ختم فرما وہ تو اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہے ہم کمزور ایمان والوں سے وہ منظر دیکھے نہیں جا رہے اے اللہ قیامت کے دن ہماری اے اللہ ہماری کامیابی کیسے ہوگی اے اللہ ہم تیری فقر سے کیسے بچ پائیں گے اے اللہ تُو نے تیرے نبی کے امت کو کس کے حوالے کیا ہے اے اللہ اسے ظالموں کے حوالے کیا ہے اے اللہ جو ظالم ظلم سے ڈرتے نہیں ہیں اے اللہ ان کے سینے میں پتھر ہے اے اللہ معصوم بچے جنہوں نے دنیا میں آنکھیں کھلنے سے پہلے تجھے پیارے ہو چکے ہیں اے اللہ تیری نص ہونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں اے اللہ امت پر رحم فرما اے اللہ صحابہ اکرام کو کوئی پریشانی آتی تھی دربار نبوت میں حاضر ہو جاتے تھے معصومانہ نبی کے ہاتھ ترے آسمان کی طرف اٹھتے تھے اے اللہ وہ اتر دی ہوئی مدد کو دیکھ لیتے تھے اے اللہ آج امت نبی سے مرہوم ہو چکی ہے اے اللہ اس امت کا کوئی ملہ نہیں ہے اس امت کے کشنی بھور میں ہے اے اللہ دور دور پر صحیح نظر نہیں آ رہا ہے اے اللہ آپ کے برو سے یہ امت ہے اے اللہ اس امت کے حفاظت فرمالے اس امت کے حفاظت فرمالے اے اللہ نبی کے زمانے میں کوئی چوری کرتا تھا اور اللہ کے حکم کو کورا کرنے میں اس کے ہاتھ کاتے جاتے تھے نبی کے آنکھوں سے آسو نکل جاتے تھے صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ کو گم ہو رہا ہے تو آپ ہاتھ کیوں کات رہے ہیں حضور جواب دیتے یا اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی اپنے امتی کا ہاتھ نہ کرتا اے اللہ تیرے نبی کے کتنے امتیوں کو بلاوجہ شہید کر دیا گیا اے اللہ آج کا منظر اگر تیرے نبی دیکھ لیتے تو کتنا دکھ ہوتا اے اللہ کتنا دکھ ہوتا اے اللہ تیرے نبی کو سکون مل جائے تیرے نبی کو سکون مل جائے اے اللہ عالم اسلام کے اس حصے پر سے آزمائیس کو ختم فرما آزمائیس کو ختم فرما اے اللہ ہماری نسلوں پر ارتداد کے بادل منجلا رہے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی احساس زمہ داری عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی زمہ داری کا احساس عطا فرما ہمیں اپنی زمہ داری کا احساس عطا فرما ہمیں اولاد کے تعلق سے نوجوانوں کے تعلق سے کس طرح سے اللہ علائیہ عمل تیار کرنا چاہیے اللہ تو ہماری قدم قدم پر رہبری فرما قدم قدم پر ہماری نسرت فرما قدم قدم پر اپنی عیانت اور مدد فرما اللہ پوری دنیا میں جہادین کے کام ہو رہے ہیں جس انداز سے کام ہو رہے ہیں جس تنظیم کی طرف سے ہو رہے ہیں اللہ ان کو ہمت عطا فرما ان کو حوصلہ عطا فرما اللہ ان کے رکاوٹے دور فرما ان کے آزمائش ختم فرما ان کو اپنے نیک مقاصد میں سو فیصد کامیابی عطا فرما سو فیصد کامیابی عطا فرما اللہ ہمارے اس دس روزہ پروگرام کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما اللہ موت تک ہم سب کو صحابہی کرام سے عشق و محبت عطا فرما اللہ ہمارے جو نوجوان بھائی ہمارے جو بھائی غلط راستے پر شیطان اور نفس کے فندے میں آ کر چلے گئے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما ان کو ہدایت عطا فرما ان کو ہدایت عطا فرما اللہ قرآن و سنت کا ہم سب کو پابند بنا ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما اللہ ہمیں ان کی دینی تعلیم کا پورا نظم کرنے کے توفیق عطا فرما اللہ دین کی تعلیم کو ہمیں عام کرنے کے توفیق عطا فرما دین کی تعلیم کو تعم کرنے کے توفیق عطا فرما اللہ آپ کی طاقت کا استحزار ہمیں نصیب فرما آپ بڑی قدرت والے ہیں آپ بڑی طاقت والے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ بڑی عزت والے ہیں آپ ہی سے ہوتا ہے اللہ آپ پر کامل یقین ہم سب کو نصیب فرما اللہ اس مجمع میں کتنے حضرات ہیں تو آپ ہماری تنہائی کو نہیں جانتے آپ ہمارے دینوں میں چلنے والے ارادوں کو بھی جانتے ہیں اللہ کون کس حال میں ہے کن پریشانیوں سے جوج رہا ہے کن بیماریوں سے تڑپ رہا ہے اللہ تو ان کی مرادیں جانتا ہے تو ان کی مرادیں جانتا ہے اللہ تیرے کتنے بندے ہیں جو اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں اللہ ان کے نام بھی معلوم نہیں ہے لیکن آپ سب کچھ جانتے ہیں اللہ ہم کمزوروں کی آزمائی سے ختم فرما لیجئے ہم کمزوروں کی آزمائی سے ختم فرما لیجئے اللہ حیاتِ طیبہ نصیب فرما حیاتِ طیبہ نصیب فرما اللہ میدانِ کربلا میں تلوار کے سائے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی کافلے کی نماز نہیں چھٹی ہے اے اللہ ہم ان کے نام نوا ہے مگر فجر میں ہماری مزدید خالی ہے اے اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے کتنے بندے ہیں جو پانچ وقتاں کی نمازوں کا احتمام کا ارادہ کرتے ہیں مگر ہم اپنے ارادوں میں بہت کمزور ہیں اللہ ہمارے ارادوں سے کیا ہوتا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ آپ جو چاہے وہی ہوتا ہے اے اللہ ہم تو ایسے دور میں جی رہے ہیں ہر طرف اے اللہ بربادی کا محول ہے ہر طرف گناہوں کی طرف کھیشنے والا محول ہے لیکن اے اللہ ہمارا ایمان ہے آپ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں غلط محول سے ہماری افادت فرما عزت کے بعد زلنس سے ہماری افادت فرما صحق کے بعد بیماری سے ہماری افادت فرما مالداری کے بعد فقر سے ہماری افادت فرما اللہ حیات الطیبہ کے ساتھ پریشانی والی زندگی سے ہماری افادت فرما اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے ہماری افادت فرما اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیرانا فرما اللہ کتنی ساری ایسی باتیں ہیں اللہ جو ہم آپ سے مانگنا چاہتے ہیں مگر مانگنا نہیں آتا اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تیرے جن نیک بندوں اور بندیوں نے خیر کے لائن کی جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ہم سب کا پوری امت مسلمہ کا اس مجمع کے ایک ایک فردہ تھا ہماری آنے والی نسلوں کا بھرپور حصہ نصیب فرما اور جن شروع سے جن فتنوں سے پناہ چاہی ہیں اس وقت پناہ چاہ رہے ہیں قیامت تک پناہ چاہی جائے گی ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو ان فتنوں سے پناہ نصیب فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاحُمِينَ